ہمارے ساتھ اب تین نسلوں سے ساتھ دے رہے ہیں یہاں کے پہاروں میں رہ کے یہاں کے سرد اور موسم میں رہ کے وہ فارک کے ایک کالنی کے حیثیت میں رہ کے بھی شہید زلفکار علی بھٹو کے نظریہ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو پرچم کو ہاتھ میں لے کے اپنا نظریاتی اور سیاسی جدو جہد لے رہے ہیں اور پورے پاکستان کو یہ سمجھ آنا چاہیے جو جب ہم کہتے ہیں کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے تو گلگت بلکستان کے عوام نے یہ ثبوت اب سب کو دلوا دیا ہے اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ووٹ کا تعداد جو ہے وہ دوسری جو پاکستان ڈیمکراتک موومنٹ کے جمعاتیں ہیں ان کے ساتھ ہم ملا دیتے ہیں تو اویسلی ایک واضح اکثریت گلگت بلکستان کے واضح اکثریت نے اپوزیشن کے ساتھ دیا گلگت بلکستان کے ایک قسم کا نو کانفیڈنس کا یہ ہے ریفرینڈم وفاق کے سیاست سے وفاقی حکومت سے وفاقی فالسی سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان ڈیمکراتک موومنٹ اپنے سب سے زیادہ نہ صرف ووچ لیے ہیں مگر ان کو بہت تیرے پیچھے چھو رہے ہیں جو الیکشن دن سے لے کہ آج ساتھ میں اپنے کارکن کو چاہ وہ ہمارا یاسین کے کارکن ہو یا جی بی ٹو کے کارکن ہو تو تین چار دن کی اس موسم میں اپنا دھرنا اعتجاج کر رہے ہیں اپنا سیاسی حق استعمال کر کے اس نالائق نہ اہل اور سیلیکٹڈ الیکشن کمیشنر کو شرما کے اپنا ری کاؤنٹنگ بھی ابھی تک کروا رہے ہیں اپنا پولنگ باکس جو جی بی ٹوئنٹی ون میں میرا خیال میں چھوڑی ہوا تھا اس پولنگ باکس کا جو اس وقت ایف آئی آر کاتا گیا اب وہی الیکشن کمیشنر جو کہہ رہا تھا کہ کوئی غلطی نہیں ہوئی اس الیکشن میں کوئی گھربن نہیں ہوا اس الیکشن میں وہ بھی مجبور ہو رہے ہیں کہ اس پولنگ سٹیشن کی ری کاؤنٹنگ کروا دے جہاں ہم نے پریس کانفرنس میں اعتجاج کیا تھا کہ تانگیر سے جو خواتین کو پولنگ میں حصہ نہیں دیا گیا ہے ایک سازش کے خلاف عورتوں کے وقت کو استعمال نہیں ہونے دیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کی جماعت ہے اور ہم گلگت بلکستان کے عورتوں کے ووٹ کے تحفظ کریں گے اور جہاں کسی اور سیٹ پہ الیکشن کمیشنر نے تو لوٹس لیا یہ سیٹ پہ جو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی موجود ہے جو پوری دنیا جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر تو ہمارا کینڈیڈیٹ کو بھی اس کیمپین میں اپنے حصہ نہیں دینے کیمپین کا حصہ نہیں بنے دیا وہ حقوق نہیں دلوائے لیکن اگر وہ نہیں کر سکے تو اٹلیس ان عورتوں کو وہ حقوق تو ہونا چاہیے وہ سیون تھایزن عورتوں کو جو ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں اس علاقے کے ان کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ووٹ کاس کرے اور آئین کے مطابق الیکشنز چلے اگر ہمارا قانون کہتا ہے کہ عورتوں کے اگر حصہ نہیں دیتے ہیں الیکشن میں تو وہاں ریپولنگ ہونا چاہیے تو یہ متنازع بات ہے کہ آج تک الیکشن کے مشنر جو ہے اس نے اس پہ قدم نہیں اٹھایا ہے آج بھی یہ ایک متنازع بات ہے کہ ہم اب تک انتظار میں ہیں مگر ہمارا consolidated results ہمارے سامنے نہیں آ رہے ہیں کوئی RTS کا بہانہ نہیں ہے پتہ نہیں کیا دیر لگ رہا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ final تک کا results کیا ہے اور ایک دوسرا جو مجھے حیران کو بات آ رہا ہے اس پہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ timing etc کیا تھا مگر ایک پاکستان based journalist نے کل راب tweet کیا تھا ایک تصویر ہمارا جو election commissioner ہے وہ governor صاحب کے ساتھ بھی بیٹھا ہے وہ گندہ پور صاحب کے ساتھ بیٹھا ہے ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا مکمکہ ہے ہم پہلے کے اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ election commission نہیں یہ پی ٹی آئی کی election wing ہے اور ہم پہلے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب اس دن اس نے اسلام بات گیا اور opposition کے خلاف national press club سے press conference کیا تو وہ کس کے ساتھ مل رہے تھے schedule دکھائے ہمیں بتائیں کہ آپ دیکھ اس کے کہنے پر یہ press conference کیا اب یہ تصویر جو سامنے آیا ہے اس کا ہم clarification چاہتے ہیں اس کا ہم وضاحت چاہتے ہیں کہ آپ election commissioner ہوگتے ہوئے opposition کو کہتے ہیں اوکے آئے election commission آپ خود جا کے حکومت کے وزیروں کے پاو بیٹھتے ہیں آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کو بیچ دیا ہے آپ نے اس دھرتی کو بیچ دیا ہے آپ اپنا عوضہ کو نہیں سنبھال سکا آپ اپنا عوضہ کے جو حیثیت ہے اس کو سمجھ نہیں سکا آپ گلگت بلتستان کے عوام کے امیدوں کے پورے نہیں وطن پہ آپ اتنا دھٹھائی سے ہر ٹی وی چینل پہ جھوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ election صاف و شفاف تھے جب HRCP کا report آ چکا ہے جنہوں نے اپنا reservation شیئر کیا ہے آپ کے قرائے ہوئے elections پہ جب پاسن کا report آ چکا ہے جو کہہ رہے ہیں ہر پولنگ سٹیشن میں کم سے کم تین مسحابس ہوا ہے تین illegalities ہوا ہیں اور یہ election commissioner جواب دینے کے پاوجود پی ٹی آئی کی حکومت یہاں بنانے میں ابھی تک لگا ہوا ہے میں گلگت بلتستان کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو ماضی کا عوائیت تھا کہ وہ فارق پہ بیعت کے پندر پندر سید وہاں ہی بیعت کے لیتے تھے آپ نے ان کے لئے بہت مشکل کام بنا دیا ہے اب تک وہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا وہ ہر independent کے پاس جا کہ رہے ہیں تو وزیر اعلیٰ ہے بس ہمیشہ مولیت کرے میں آپ جو بھی منتخب ہوئے ہیں گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق پہ سودہ بازی نہ کریں آپ اپنا وزارت کے لئے اپنا کرسی کے لئے بلتستان کے عوام کے حقوق پہ سودہ بازی نہ کریں آپ جانتے ہیں کہ آپ نے برے برے فیصلے لینے ہے اگر آپ ایک کٹ پٹلی بن کے پی ٹی آئی میں شمولیت کر کے اسلام بات کی ہر حکم مانیں گے اگر آپ ان کے ساتھ دیکھیں یہاں کے عوام کے حقوق پہ سودہ بازی کریں گے یہاں کو ان کے آئینی حقوق نہیں دلوائیں گے یہاں کے عوام کو حقیت حقیت ملکیت کو یقینی نہیں بنائیں گے تو یہاں کے عوام آپ کو نہیں معاف کریں گے اسلام بات میں دیتا ہوا حکومت جانوری تک کا یہ میمان ہے